اسلام علیکم دوستو آج آپ کے ساتھ انتہای افسوسناک خبر شیئر کریں گے پاکستان کی معروف ادھکارہ زارانور عباس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کونسا صدمہ برداشت نہ کر سکی آپ کو سب بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں نوٹفیکیشن بیل بھی دبا دیں شکریہ دوستو زارانور عباس پاکستان شوبیز انڈسٹری کی مشہور ترین ادھکارہ ہیں جو ہمیشہ ہر جگہ ہستی اور کھل کھلاتی ہوئی نظر آتی ہیں زارانور عباس نے ادھکار اسد صدیقی کے ساتھ دوسری شادی کی ہے اس سے پہلے ان کی ایک اور شادی ہوئی تھی لیکن وہ گھرے لو جھگڑوں کی وجہ سے ختم ہو گئی زارانور عباس کو اپنی شادی ختم ہونے کا بہت زیادہ صدمہ تھا اور اس وقت ان کی زندگی میں اسد صدیقی آئے جنہوں نے زارا کو اس مشکل وقت میں سہارا دیا اور ان کی حمد بندھائی اور پھر دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا زارانور عباس اور اسد صدیقی پاکستان شو بیز انڈسٹری کا بہت پیارا کپل ہے لیکن اچانک ان کی ہنستی بستی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا صدمت زارانور عباس برداشت نہ کر سکیں اور ان کا نرویس بلیک ڈاؤن ہو گیا دوستوں حال ہی میں اسد صدیقی نے ایک انٹرویو میں زارانور عباس کے ساتھ ہوئی ٹریجڈی کے بارے میں بتایا ہے اسد صدیقی نے کہا کہ میں اور زاران اے خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا بچے کے خوشخبری نے ہماری خوشیوں کو دگنا کر دیا اور ہم دونوں بے چینی کے ساتھ اپنا بچہ دنیا میں آنے کا انتظار کرنے لگے اسد صدیقی نے بتایا کہ زاران تو ماں بن کر بہت ہی خوش تھی اور اپنے بچے کے دنیا میں آنے کے دن گن رہی تھی ہم نے تو اپنے بچے کا نام بھی سوچ کر رکھ لیا تھا اور انگزیب لیکن پھر اچانک ہماری خوشیوں کو نجانے کس کی نظر لگ گئی جب زاران چھ ماں کی پریگنٹ تھی تو اچانک اس کی ڈیلیوری ہو گئی صرف چھ ماں میں ڈیلیوری کی وجہ سے ہمارا بچہ بہت کمزور پیدا ہوا اور وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا زاران ہمارے بچے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کا نرویز بریکڈاؤن ہو گیا بچے کی موت کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ زاران کو کوئی ہوش ہی نہیں رہا لہٰذا مجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے ننہے بچے کو دفنانا پڑا وہ وقت میرے اور زاران کے لئے بہت مشکل وقت تھا زاران ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آسکی ہے دوستو سکرین پر ہر وقت ہسنے مسکرانے والی زاران رباس کی زندگی کے اس تکلیف دے واقعے پر آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی زاران رباس اور اسد صدقی کو صبر و جمیل عطا کریں اور انہیں اس صدمے سے باہر نکلنے کی توفیق دیں دوستو یہ سی شو بیس کی دنیا سے آج کی خبر اگر آپ پاکستان شو بیس کی ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں نوٹفیکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے شکریہ میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے مجھے دیں انشاءات اللہ حافظ